اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے پہلے مطن دیکھ لیجئے بھئی یہ تقسیم کر رہے ہیں تصور اور تصدیق کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے مطن میں پڑھا تھا دیکھ رہے ہیں مطن بھئی کہ علم جو ہے اگر اس میں اضعان ہو نسبت خبری کا تو وہ تصدیق ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصور ہے تو تصدیق کے اندر معلوم ہوا اعتقاد کر لینا مان لینا ضروری ہے بھئی جبکہ تصور میں باقی تمام صورتیں داخل ہو گئیں چاہے ادراک ایک ہی چیز کا ہو چاہے ایک سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہو اور چاہے ایک سے زیادہ چیزیں ہیں اور ان کے درمیان نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں اسی طرح نسبت خبری تام ہو لیکن انشائی ہو وہ بھی کس کے اندر داخل تصور میں اور اسی طرح نسبت تام خبری ہو لیکن اعتقاد نہ ہو اضعان نہ ہو تو وہ بھی کس کے اندر داخل ہے تصور کے اندر تو یاد رکھئے ہمارا علم یہی دو قسم پر ہے یا تصور یا تصدیق یا یوں کہیں ہماری جتنی بھی معلومات ہیں جتنا بھی علم ہیں جو بھی معلومات ہمیں ہیں وہ یا تصور کی قبیل سے ہوں گی یا تصدیق کی قبیل سے تو گویا ہمارا علم بند ہے انہی دو قسموں میں جتنا بھی علم ہے یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا تیسری کوئی صورت نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے معلومات انہی دو قسموں سے میں سے ہوں گی تیسری کوئی قسم نہیں آپ ان کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور آپ کو یہ بتلائیں گے کہ بھئی تصور دو قسم پر ہے ایک تصور بدیہی ہے اور ایک تصور نظری ہے اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے ایک تصدیق بدیہی ہے اور ایک تصدیق نظری ہے تو پہلے بدیہی اور نظری کو سمجھ لیں بھئی بدیہی اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر غور و فکر کے فوراں ہی سمجھ میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی کہتے ہیں اور نظری وہ چیزیں جو غور و فکر کے بعد ہمیں سمجھ میں آئیں جہاں دماغ خرش کرنا پڑے سوچنا پڑے غور کرنا پڑے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں آپ بھی غور کر لیں چیزوں پر آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہمیں فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور مثلا میں چیزیں دیکھو ذکر کرتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں گے مثلا میں کہتا ہوں درخت بادل ہیں بارش ہے ہوا پانی آگ کتاب قلم چارپائی کرسی میز دیکھا یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے عام استعمال کی ہم آس پاس جو دیکھتے ہیں گھروں میں ہیں یا باہر ہیں فوراں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کو کسی چھوٹے کے سامنے ذکر کریں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جاہل ہو یا پڑا لکھا ہو کم ذہن والا ہو تیز ذہن والا ہو سب ان کو سمجھتے ہیں دیکھئے یہ وہ چیزیں ہیں جو فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں ہر ایک ان کو سمجھ لیتا ہے ان میں ذرا بھی دماغ نہیں خرش کرنا پڑتا تو ان کو کہتے ہیں بدی ہی تو وہ چیز جو بغیر غور و فکر کے فوراں سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہے بدی ہی ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں دماغ خرش کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے مثلا جیسے یہ اب آپ اس وقت شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے توجہ کرنی پڑتی ہے دماغ خرش کرنا پڑتا ہے پھر جا کر آپ کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں تو معلوم ہوا یہ باتیں کیا ہیں نظری ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو معلوم ہوا چیزیں دو قسم کی ہو گئیں کچھ بدی ہی ہیں جو فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ نظری ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے آپ کوئی بھی بدی ہی چیز ہے تو آپ اس میں غور کر لیں وہ تصور کی قبیل سے ہے یہ تصدیق کی قبیل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے بدی ہی چیز یا وہ تصور کی قبیل سے ہوگی یا تصدیق کی قبیل سے کیونکہ ہمارا علم تو انہی دو قسموں میں بند ہے تیسی تو کوئی قسم نہیں تو جو بھی چیز آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے اب آپ اس میں غور کر لیں اگر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو اس کو کہیں گے تصور بدی ہی اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہے تو اس کو کہیں گے تصدیق بدی ہی اسی طرح وہ چیز جو غور اور فکر کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی وہ ہے نظری اب اس میں پھر مزید آپ غور کر لیں کہ یہ جو آپ کو غور اور فکر کے بعد بات سمجھ میں آئی ہے یہ تصور کی قبیل سے ہے یہ تصدیق کی قسم ہے تو اگر وہ تصور کی قسم ہوئی تو وہ کیا کہلائے گی تصور کی قبیل سے ہوئی تو وہ تصور نظری کہلائے گی اور اگر تصدیق کی قبیل سے ہوئی تو وہ تصدیق نظری کہلائے گی تو جیسے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی دیکھئے ان کو چھوٹا بڑا کمزور ذہن والا تیز ذہن والا پڑا لکھا یا ان پڑ سارے ان کو جانتے ہیں میں نے درخت کہا سب پہچان لیں گے کس چیز کی بات ہو رہی ہے میں نے بادل کہا فوراں سب سمجھے چھوٹا ہو بڑا ہو جاہل ہو یا پڑا لکھا ہو سب فوراں سمجھ جائیں گے اسی طرح کچھ چیزیں ان میں دماغ خرش کرنا پڑتا ہے مثلا جن یا فرشتہ لے لو آپ جن یا فرشتہ کسے کہتے ہیں تو یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ فرشتہ جو ہے نور سے بنائی ہوئی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور جو مختلف صورتیں بدل سکتی ہے اور ان میں نہ مذکر ہوتا ہے نہ کوئی مؤنس اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چلتا اسی طرح جن ہے جن کے بارے میں بیان کرنا پڑے گا جن کے سے کہتے ہیں ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے وہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے اور لطیف ہے ہوا کی طرح ہے ہوا کی طرح ہے اور ان میں مذکر اور مؤنس بھی ہوتے ہیں اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے تو دیکھا جن کو سمجھانے کیلئے کئی باتیں ذکر کرنا پڑی اسی طرح فرشتے کو سمجھانے کیلئے کئی باتیں ذکر کرنا پڑی معلوم ہوا یہ کیا ہیں معلوم ہوا یہ نظری ہیں ان کو سمجھنے کیلئے دماغ خرش کرنا پڑا غور و فکر کرنا پڑا آپ یہ یاد رکھئے یہ بدیہی اور نظری لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں جن اور فرشتہ بدیہی ہیں چھوٹے بڑے سب کے سامنے ذکر کریں وہ سمجھ جاتے ہیں تقریباً اور غیر مسلم جو ہوں گے ان کے لئے جن اور فرشتہ کیا ہوں گے نظری ہوں گے ان کو سمجھانا پڑے گا یہ ساری تعریف ان کو بتلانی پڑے گی پھر ان کو فرشتے کی سمجھ آئے گی اور پھر جن کی ان کو سمجھ میں آئے گی تو ان کے لئے یہ جن کیا ہوا اور فرشتہ کیا ہوا نظری وہ یا مسلمانوں کے لئے ہو گیا بدیہی اور غیر مسلموں کے لئے نظری ہو گیا تو معلوم ہوا یہ بدیہی اور نظری لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ایک تیز ذہن والا ہو ہو سکتا ہے وہ ایک بات کو فوراں سمجھ جاتا ہے اور ایک کمزور ذہن والا ہو سکتا ہے اس کو دماغ خرچ کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا تیز ذہن والے کے لیے ایک چیز کیا ہوئی بدی ہی ہوگی جبکہ کمزور ذہن والے کے لیے وہی چیز کیا ہو جائے گی نظری ہو جائے گی تو نظری اور بدی ہی ہونا لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لئے بدی ہی ہو لیکن آپ کے ساتھی کے لئے نظری ہو جیسے مثلا آپ مختلف علوم پڑھتے ہیں جیسے مثلا علم نح پڑھتے ہیں وہاں اسم فیل اور حرف کی تعریف پڑھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ پہلے کلمہ کی تعریف ہوتی ہے کہ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کیا ہو کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا اور یا حرف ہوگا پھر اسم کی باقاعدہ تعریف آپ کو سمجھائے جاتی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو پھر فیل کی باقاعدہ تعریف کر کے آپ کو سمجھائے جاتا ہے کہ فیل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود مستقلا دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو اور پھر حرف کی تعریف کی جاتی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اور کلموں کو ملانا پڑے گا پھر جا کر وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا تو دیکھا معلوم ہوا کہ جو کلمہ ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے یہ کیا ہیں؟ نظری ہیں ان میں باقاعدہ دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے دماغ خرش کرنا پڑتا ہے پھر جا کر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک دفعہ جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے تو اب یہی اسم فیل اور حرف اس کے لیے بدی ہی بن جاتے ہیں جیسے دیکھو اب میں جیسی کلمہ کہتا ہوں آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ کسی بامانہ لفظ کی بات ہو رہی ہے میں جیسے ہی اسم کہتا ہوں یا فیل یا حرف کہتا ہوں آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں تو وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے نظری تھی جب ایک دفعہ آپ نے اس کو سمجھ لیا اور جان لیا اب وہ آپ کے لیے کیا بن گئی؟ بدی ہی بن گئی لیکن یہ یاد رکھیں کہیں گے اس کو اب بھی نظری ہی کیا کہیں گے؟ اب بھی اس کو نظری ہی کہیں گے کیونکہ شروع میں اس کو سمجھنے کیلئے دماغ خرش کرنا پڑا غور و فکر کرنا پڑا تو حاصل کلام سمجھ میں آیا بھئی کہ چیزوں کو ایک دفعہ سمجھنے کے بعد وہ ہمارے لیے بدی ہی بن جاتی ہیں اب جیسے نحویوں کے سامنے اسم فیل اور حرد جیسے ذکر کریں وہ فوراں سمجھیں گے یا جیسے ادھر مثال سمجھ لیں جیسے تصور اور تصدیق تھا چند دن قبل آپ کو اس کی تعریف کا پتہ نہیں تھا اب اس کو بیان کرنا پڑا اور خوب آپ کو ذہن خرچ کرنا پڑا پھر جا کر آپ کو تصور اور تصدیق اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور اب میں جیسے ہی تصور ذکر کرتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے میں جیسے ہی تصدیق ذکر کرتا ہوں آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ علم کی کون سے قسم کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ آپ کے لئے بدی ہی بن گئے لیکن پھر بھی ان کو نظری ہی کہیں گے کیونکہ پیدا میں ان کو سمجھنے کیلئے کیا کرنا پڑا تھا دماغ خرچ کرنا پڑا اور غور و فکر کرنا پڑا تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا کہ تصور بھی دو قسم پر اور تصدیق بھی دو قسم پر تصور یا بدی ہی ہوگا یا نظری بدی ہی وہ جو بغیر غور و فکر کے فوراں سمجھ میں آ جائے اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے اور ذہن کو خرچ کرنا پڑے اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے یا وہ بدی ہی ہوگی یا نظری ہوگی نظری ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا کتاب پر کہتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ بِالظَّرُورَةِ ضَرُورَةَ وَلِقْتِسَابَ بِالنَّظَرَ يَقْتَسِمَانِ اقتصمہ اقتصموں کے معنی ہوتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے لینا آپس میں بانٹ لینا اقتصمہ اقتصموں کے کیا معنی ہے آپس میں بانٹ لینا اپنا اپنا حصہ لے لینا مثلا میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں اور آپ ساتھی اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اقتصام کہیں گے ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے لیتا ہے اس کو کیا کہیں گے اقتصام کہیں گے بِززرورتی بِززرورتی یہ لفظ ذرا ابھی اس کو یہاں سے اس لفظ کو ذرا چھوڑ دیں اَزززرورتا وَلِاقْتِسَابَ بِن نَزَرِ اَزززرورتا یاد رکھئے یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے اور وَلِاقْتِسَابَ بِن نَزَرِ اسی پر عاطف ہے تو اَزززرورتا والا اقتصام ابھی نظر کیا ہوئے مفعول بھی ہی بن گئے وَيَقْتَسِمَانِ اور یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کون دونوں تصور اور تصدیق تو یہ تصنیہ کی ضمیر جو ہے وہ راجہ ہے تصور اور تصدیق کی طرف یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں یہ دونوں اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں کس سے اَزززرورتا والا اقتصاب ابھی نظر ضرورت اور اقتصاب ابھی نظر سے اس کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں بانٹ لیتے ہیں بانٹ لیتے ہیں تو معلوم ہوا بھئے عبارت میں یہ اَزززرورتا اس کو منصوب پڑھنا ہے کیوں منصوب پڑھنا ہے مفعول بھی ہی ہے اور اقتصاب کو بھی منصوب پڑھنا ہے کیونکہ اس کا بھی اسی پر عاطف ہے ضرورت کا معنی ہے بداحت بھئی کسی چیز کا بدیہی ہونا یعنی بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آنا بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ ہے بدیہی ہونا اور بدیہی کو کہتے ہیں ضروری ضروری منطق کی کتابوں میں لفظیں بدیہی آئے یا ضروری اے ضروری یون بدیہی یون تو اس سے یہ ایک ہی چیز ہے ب�ڑیہی کا دوسرا نام کیا ہے ضروری اور بداحت کا کیا معنی بدیہی ہونا مستر ہے نا بداحت تو اسی طرح ضرورت کا کیا معنی ہے ضروری ہونا یعنی اُس کا حاصل ہونا بداحت کے ساتھ بغیر نظر و فکر کے بغیر نظر و فکر کے ایک چیز کا حاصل ہونا اقتصاب بن نظری اقتصاب بن نظر کا معنی ہے نظری ہونا یعنی نظر و فکر کے ساتھ ایک چیز کا حاصل ہونا نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا تو اقتصاب جس میں اپنا عمل ہوتا ہے دیکھو جو بدی ہوگی اس میں وہ خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور نظری ہوگی اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو حاصل کرنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا فکر کرنی پڑے گی سوچنا پڑے گا پھر وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اقتصاب جس میں کیا ہو اپنا عمل دخل ہو تو اقتصاب کا معنی نظری ہونا اقتصاب کا کیا معنی ہے نظری یعنی ایک چیز کا حاصل ہونا نظر کے ساتھ نظر و فکر کے ساتھ تو یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں کس چیز کو بداحت کو اور اقتصاب بن نظر کو بداحت کا کیا معنی بدی ہی ہونا یعنی یوں کہیں حصول بلا نظر مستر بنا لو نا حصول کیا معنی حاصل ہونا اور کس طرح حاصل ہونا بلا نظر بغیر غور و فکر کے تو ضرورت کا معنی ہوا حصول بلا نظر اور اقتصاب بن نظر کا کیا معنی ہوا حصول بن نظر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا یعنی غور و فکر کے ساتھ حاصل ہونا تو ایک ہے حصول بلا نظر اور ایک ہے حصول بن نظر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا بھئی دیکھئے میرے سامنے یہ دو ڈھیریاں پڑی ہیں یہ ایک طرف دائیں طرف ڈھیری ہے ایک دائیں طرف یہ ہے حصول بلا نظر یہ کیا ہے حصول بلا نظر بغیر نظر کے حاصل ہونا اور دوسری طرف حصول بن نظر یاد رکھئے عبارت پہ ذرا دیکھئے وَيَقْتَسِمَانِ الزَّرُورَتَ اور یہ دونوں یعنی تصور اور تسبیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں کس کو اَزْزَرُورَتَ حصول بلا نظر کو بداحت کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں بانٹ لیتے ہیں کچھ بداحت کون لے لیتی ہے تصور کچھ تصور لے لیتا ہے کچھ بداحت میں سے کچھ حصہ اور کچھ حصہ بداحت میں سے کون لے لیتا ہے تصور تو جو تصور جس نے بداحت میں سے حصہ لیا وہ کہلائے گا تصورِ بدیہی اور وہ تصدیق جس نے بداحت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی تصدیقِ بدیہی تصدیقِ بدیہی کہلائے گی سورہ سمجھ میں آرہی ہے اور دوسرا ہے حصول بن نظر نظر و فکر کے ساتھ ایک چیز کا حاصل ہونا تو اقتصاب بن نظر یہ دونوں اقتصاب بن نظر میں سے بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں تصور اور تصدیق بات سمجھ میں آرہی ہے میں عبارت حل کروارا ہوں عبارت ذرا مشکل ہے دونوں تصور اور تصدیق اقتصاب بن نظر میں سے بھی کیا کر لیتے ہیں مثلا دیکھو یہ میرے سامنے ضرورت ہے میرے سامنے کیا چیز موجود ہے ایک دھیری موجود ہے اس کا نام کیا ہے ضرورت یعنی یہ حصول بلا نظر ہے بغیر نظر کے حاصل ہونا اس دھیری کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کون آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تصور اور تصدیق تصور بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے کس میں سے اس ضرورت میں سے یعنی حصول بلا نظر میں سے اور تصدیق بھی اپنا حصہ لے لیتی ہے کس میں سے حصول بلا نظر یعنی ضرورت میں سے اسی طرح دوسری دھیری ہے کس کی اقتصاب بن نظر یہ اقتصاب بن نظر کا کیا معنی حصول بن نظر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا تو یہ جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہونا ہے اس میں سے کچھ حصہ کس نے لے لیا تصور نے اور کچھ حصہ کس نے لے لیا تصدیق نے لے لیا تو معلوم ہوا کچھ تصور ہیں انہوں نے اپنا حصہ کس میں سے لیا ضرورت میں سے اور کچھ تصور ہیں انہوں نے اپنا حصہ کس میں سے لے لیا اقتصاب بن توجہ ہے تصور ایک وقت میں ایک سے ہی حصہ لے گا یا ضرورت سے ہی حصہ لے گا یا اقتصاب نظر مثلا بھئی آسان یوں دیکھو مثلا میرے سامنے ایک طرف منطق کی کتابیں پڑی ہیں ایک طرف نحو کی کتابیں پڑی ہیں ایک طرف میرے پاس منطق کی کتابیں پڑی ہیں اور ایک طرف نحو کی کتابیں پڑی ہیں میرے پاس درجہ سالیسہ اور رابعہ والے دونوں طلبہ آ گئے تو میں نے سالیسہ والوں میں سے کہا کہ بھئی آپ کچھ منطق میں سے کتابیں لے لیجئے منطق والے کتابیں لے لیجئے اور کچھ سے کیا کہا کہ آپ نحو والے کتابیں لے لیجئے لیکن لے نہیں ایک کتاب ہے دونوں نہیں ایک وقت میں طالب علم لے سکتا تو سالیسہ والے کچھ طلبہ نے کونسی لی نحو والی کتاب تو وہ یوں کہو وہ کیا ہو گئے نحوی طلبہ اور کچھ طلبہ نے کونسی کتاب لے لی منطق والی تو وہ کونسے ہوئے منطقی طلبہ رابیہ والوں کے لیے بھی یہی شرط تھی تو ان میں سے بھی کچھ نے کیا لی نحوی کتاب کچھ نے کونسی کتاب لی منطقی تو رابیہ والے بھی دو قسم کے ہو گئے کچھ نحوی طلبہ ہوئے کچھ منطقی طلبہ ہو گئے دونوں نے دونوں درجے والوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا کس میں سے نحوی کتابوں میں سے بھی اور منطقی کتابوں میں سے بھی حصہ لے لیا سورہ سمجھ میں آگئی درجہ سالسہ والے میں بھی کچھ نحوی ہو گئے اور درجہ رابعہ میں بھی کچھ کیا ہو گئے نحوی اور سالسہ والوں میں سے بھی کچھ نے منطقی کتابوں میں سے حصہ لے لیا اور رابعہ والوں میں سے بھی کچھ نے کس میں سے حصہ لے لیا منطقی کتابوں میں سے تو کچھ منطقی سالسہ والے ہوئے اور کچھ منطقی رابعہ والے ہوئے بلکل اسی طرح ہے تصور اور تصدیق یوں سمجھو یہ دو درجوں والے ہیں کون ہیں دو درجوں والے ہیں ان کے سامنے دو قسم کی چیزیں پڑی ہیں ایک کیا ہے ضرورت اور ایک کیا ہے اقتصاب اقتصاب بن نظر تو آپ نے تصور والوں سے کہا تصور والوں سے یعنی دو درجے والے سالسہ والے یہ سارے طلبہ ہیں کہ بھئی یا کیا کرو ضرورت میں سے اپنا حصہ لے لو ایک تصاب میں سے ایک وقت میں ایک سے حصہ لے لینا ہے تو کچھ تصور میں کس سے حصہ لے لیا ضرورت سے تو وہ کیا ہوئے تصور ضروری کچھ تصور میں حصہ لے لیا کس سے نظر سے حصہ لے لیا تو وہ تصور کیا ہوئے نظری ہو گئے تو معلوم ہوا تصور کتنی قسم کا یا بدیہی ہو گیا یعنی ضروری یا ضروری اور بدیہی کا ایک معنی ہے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا ضرورت کا کیا معنی ہے بدہت اور اقتصاب کا کیا معنی اقتصاب کا معنی نظری ہونا نظری ہونا نظری ہونا تو جو اقتصاب سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں قصبی نظری تو قصبی اور نظری کا ایک معنی ہے توجہ ہے بدیہی کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے ضروری اور نظری کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے قصبی تو ضروری کہہ دیا جائے یا بدیہی کہہ دیا جائے ایک ہی بات ہے تصور بدیہی اور تصور ضروری ایک ہی چیز ہے اور اسی طرح تصور قصبی اور تصور نظری یہ کیا ہے ایک ہی چیز ہے اسی طرح تصدیق ضروری اور بدیہی یہ کیا ہے تصدیق ضروری اور بدیہی ایک ہی چیز ہے اسی طرح تصدیق قصبی اور تصدیق نظری یہ بھی کیا ہے ایک ہی بات ہے تو بدیہی اور ضروری ایک ہی معنی ہے دونوں کا اور قسمی اور نظری کا بھی ایک ہی معنی ہے تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک طرف کس چیز کی دھیری پڑی ہے ضرورت کی ایک طرف کس چیز کی دھیری پڑی ہے اقتصابین نظر کی اور کون آگئے تصور اور تصدیق آگئے تصور میں بہت سارے افراد ہیں میں نے تصور سے کہا کہ بھئی یا ضرورت میں سے اپنا حصہ لے لو یا کس میں سے اقتصاب بن نظر سے ایک حصہ لینا ہے دونوں سے حصہ نہیں لینا تو کچھ تصور نے کس میں سے حصہ لے لیا ضرورت میں سے تو وہ کیا کہلائے ضرورت میں سے ضرورت میں سے حصہ لیا تو وہ کیا کہلائے تصور بدیہی اور تصور ضروری ایک ہی بات ہے تصور بدیہی اور تصور ضروری اور کچھ تصور کے افراد نے کس میں سے حصہ لیا اقتصاب بن نظر سے تو وہ تصور کون سے کہلائے تصور قصبی اور تصور نظری کہلائے اسی طرح تصدیق کے کچھ افراد نے کس میں سے حصہ لیا ضرورت میں سے تو وہ کیا کہلائی تصدیق ضروری اور تصدیق بدی ہی کہلائی اور تصدیق کے کچھ افراد نے کس میں سے حصہ لے لیا اقتصاب بن نظر سے تو وہ کیا کہلائی تصدیق قصبی اور تصدیق نظری کہلائی سورہ سمجھ میں آگئے تو دیکھا تصور اور تصدیق آئے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا کس کو ضرورت کو بھی اور اقتصاب بین نظر کو بھی تصور نے ضرورت میں سے بھی اپنا حصہ لیا اور اقتصاب بین نظر میں سے بھی اپنا حصہ لیا اور اسی طرح تصدیق نے بھی دونوں سے حصہ لیا ضرورت سے بھی اپنا حصہ لیا اور اقتصاب بین نظر سے بھی حصہ لیا تو جس تصور نے ضرورت سے حصہ لیا تھا وہ کیا کہلائے گا تصورِ ضروری اور جس تصور نے اقتصابی نظر سے حصہ لیا تھا وہ کیا کہلائے گا تصورِ قصبی اور تصورِ نظری کہلائے گا تصدیق نے بھی دونوں سے حصہ لیا تو جس تصدیق نے ضرورت سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی تصدیقِ ضروری اور بدیہی اور جس تصدیق نے اقتصابی نظر سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی تصدیق نظری کہلائی گی بات سمجھ میں آگئی اب اس عبارت پہ ذرا غور کرو وَيَقْتَسِمَانِ اور یہ دونوں یعنی تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں کس کو بانٹ لیتے ہیں از ضرورت اول اقتصاب بن نظری ضرورت اور اقتصاب بن نظر کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں معلوم ہوا تقسیم ضرورت اور اقتصاب کی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے کس کو بانٹا جا رہا ہے ضرورت اور اقتصاب کو ضرورت کو آپس میں بانٹ لیا کچھ حصہ کس نے لے لیا تصور نے کچھ حصہ کس نے لے لیا تصدیق نے تو تقسیم کس کی ہوئی ضرورت کی اور اقتصاب بن نظر کو بھی دونوں نے آپس میں بانٹ لیا کچھ حصہ کس نے لیا تصور نے اور کچھ حصہ کس نے لیا تصدیق نے تو یاد رکھو اس عبارت میں ظاہرن تقسیم ہے ضرورت اور اقتصاب بن نظر کی بظاہر تقسیم کس کی ہو رہی ہے کس کو آپ اس میں بانٹا جا رہا ہے ضرورت اور اقتصاب بن نظر کو لیکن در حقیقت یہاں ضمن تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی کیونکہ وہ تصور جس نے کس میں سے حصہ لیا ضرورت میں سے وہ تصور ضروری اور بدیہی کہلائیا اور وہ تصور جس نے کس میں سے حصہ لیا اقتصاب بن نظر سے وہ تصورِ قصبی اور نظری کہلائی اور جیسی طرح وہ تصدیق جس نے بضرورت سے حصہ لیا وہ کیا کہلائی تصدیقِ ضروری اور بدیہی اور وہ تصدیق جس نے کس میں سے حصہ لیا اقتصاب بن نظر سے وہ کیا کہلائی تصدیقِ قصبی اور نظری کہلائی تو عبارت میں صراحتاً جو صاف لحظوں میں تقسیم ذکر ہے وہ ضرورت اور اقتصاب کی ہے کہ ضرورت اور اقتصاب کو یہ آپس میں بانڈ رہے ہیں تصور بھی اور تصدیق بھی لیکن زمنا تقسیم دراصل کس کی ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی جب دونوں سے دونوں حصہ لے رہے ہیں تو دونوں کی دو دو قسمیں ہو گئیں تصور ضروری اور تصور نظری اسی طرح تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری بات سمجھ میں آگئی سراحتن عبارت میں کیا ذکر کس کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں ضرورت اور اقتصاب بن نظر جیسے وہ دینے ذکر کیا تھا کہ طلبہ سالسہ والے بھی آئے اور رابیہ والے بھی آئے اور سالسہ والوں نے بھی نحو کی کتابیں بھی لیں کچھ نے اور کچھ نے منطق کی کتابیں لیں اسی طرح رابیہ والوں میں سے بھی کچھ نے نحو کی کتابیں لیں اور کچھ نے منطق لیں تو بظاہر یہ تقسیم کتابوں کی ہو رہی ہے کہ نحو کی کتابیں کچھ سالسہ والوں نے نہیں کچھ رابیہ والوں نے اور اسی طرح منطق کی کتابوں کی صاف لفظوں میں تقسیم اس کی ہو رہی ہے کہ کچھ کتابیں کس نے لیں سالیسہ والوں نے اور کچھ رابیہ والوں نے تو بظاہر تقسیم کتابوں کی ہو رہی ہے لیکن ضمن تقسیم ان طلبہ کی بھی ہو گئی کس طرح کہ معلوم ہوا سالیسہ والے بھی دو قسم کے طلبہ ہو گئے کچھ نحوی اور کچھ منطقے رابیہ والے بھی دو قسم کے طلبہ ہو گئے کچھ نحوی اور کچھ منطقے سورت سمجھ میں آگئی تو سریح الفاظ میں یہاں عبارت میں دیکھیں ویقت سمانی اور یہ دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں کس کو از ضرورت وال اقتصاب بن نظری ضرورت اور اقتصاب بن نظر تو سریح الفاظ میں سریح کا معنی ہے صاف الفاظ کیا ہے صاف الفاظ جیسے دیکھو ایک ہے بات کو میں صاف لفظوں میں کہوں ایک ہے بات کو میں ذرا گھما کر کہوں صاف لفظوں میں میں کیا کہتا ہوں مثل میں کہتا ہوں زید بہادر ہے کیا ہے دیکھا میں صاف لفظوں میں اس کی بہادری ذکر کر رہا ہوں اور ایک ہے دوسرے انداز میں یہی بات میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں زید شیر ہے دیکھو اس کا بھی کیا معنی زید بہادر ہے لیکن ایک ہے صریح صاف لفظوں میں ایک بات ذکر کرنا اور ایک ہے دوسرے لفظوں میں ذکر کرنا صاف لفظوں میں ذکر نہ کرنا تو عبارت میں صریح یعنی صاف لفظوں میں کس کی تقسیم ہو رہی ہے اور اقتصاب بن نظر کی کہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے کون کون اپنا حصہ لے رہے ہیں دونوں میں سے تصور اور تصدیق لیکن ضمناً کس کی تقسیم ہو گئی تصور کی بھی اور تصدیق تصدیق کی بھی تقسیم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کہتے ہیں تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں از ضرورت اقتصاب بن نظر ضرورت اور اقتصاب بن نظر ضرورت یعنی حصول بلا نظر اور اقتصاب یعنی حصول بن نظر تو یہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں حصول بلا نظر کو اور حصول بن نظر کو درمیان میں لفظ آیا تھا بزرورتی کیا لفظ آیا تھا بزرورتی یاد رکھئے منطق وغیرہ کی کتابوں میں جب بھی بزرورت کا لفظ آیا تو اس کے معنی بالبداحت اور بالیقین کے ہوتے ہیں کس کے بالبداحت اور بالیقین ہاں یہ والی صاحب رحمہ اللہ سے ہم جب شرح عقائد پڑھ رہے تھے وہاں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی تھی وہاں بزرورت کا لفظ آیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ منطق وغیرہ اور ان کتابوں میں بزرورت کا لفظ جب بھی آئے تو اس کے معنی بالبداحت اور بالیقین کے بالبداحت یعنی بدیہی طور پر بالبداحت کا کیا معنی بزرورت کا کیا معنی بدیہی طور پر یا یقینی طور پر توجہ ہے بزرورت کا کیا معنی بدیہی طور پر بالبداحت اور بالیقین کیا معنی بالبداحت بدیہی طور پر یہ جو تصور اور تصدیق ہیں توجہ ہے ابھی جو میں نے پہلے بات سمجھائی تھی یہ کس کو آپ اس میں بانٹ رہے ہیں ضرورت اور اقتصاب بین نظر یعنی باس تصور بدی ہی بن گئے باس کیا بن گئے نظری بن گئے اسی طرح کیا ہے تصدیق بھی باس کیا بن گئے بدی ہی بن گئے اور باس کیا بن گئے نظری تو یہ جو دونوں آپ اس میں تقسیم کر رہے ہیں ضرورت اور اقتصاب بین نظر کو یہ تقسیم کرنا بدی ہی ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں دل بداحت کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ تقسیم تا پھر عبارت میں نظر رکھو یہ دونوں تقسیم کر لیتے ہیں بدیہی طور پر کس چیز کو تقسیم کر لیتے ہیں از ضرورت وال اقتصابہ بن نظر یہ یوں کوئی یقینی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے بار کہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹھ لیتے ہیں کس کو اور اقتصاب بن نظر کو اور یہ بانٹھنا کیا ہے بدیہی ہے یقینی ہے اس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں بھئی آپ خود دیکھیں کیا آپ کو دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے نہیں ساری چیزوں کا پتہ نہیں کچھ کو جاننا پڑتا ہے جیسے یہ آپ یہ سبق علم میں بیٹھے کس لیے ہیں مندق سیکھنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کچھ کا ہمیں پتہ نہیں تو معلوم ہوا جن چیزوں کا پتہ ہے ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے بدیہی ہیں اور کچھ چیزوں میں کیا کرنا پڑتا ہے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ غور کر لیں آپ خود دیکھ لیں کچھ چیزیں ہیں آپ کو بغیر غور و فکر کے خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ میں کیا کرنا پڑتا ہے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور یہ بات بدیہی ہے بچہ بھی جانتا ہے کہ مجھے سب چیزوں کا پتہ نہیں وہ آپ سے کبھی ایک چیز پوچھتا ہے کبھی دوسری چیز پوچھتا ہے بڑا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ اسے کچھ چیزوں کا پتہ ہے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں کچھ چیزیں جیسے ذکر کرو ہر ایک سمجھ لیتا ہے کچھ اس کو پوچھنا پڑتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے پڑا لکھا بھی جانتا ہے انپڑ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں غور و فکر کے بغیر ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہیں ان میں کیا کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو معلوم ہوا یہ جو تصور اور تستیق ضرورت توجہ ہے وہی بات کتاب کی عبارت ذکر کر رہا ہوں کہ تصور اور تستیق کس کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں ضرورت اور اقتصابین نظر یہ تقسیم کرنا یہ آپس میں بانٹ لینا بدی ہی ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ کو دلیل دینی پڑے کسی کو کہ بھئی کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں آپ جانتے نہیں ہیں بھئی یہ ہر ایک کو پتا ہے یہ بات بدی ہی ہے یہ کیا ہے یہ بات بدی ہی ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ بھی ضرورت کہنے کی اس لئے انہوں نے ذکر کیا کہ بعض علماء اس کے لئے بھی دلیل قائم کی کہ کچھ چیزیں فوراں خود سمجھ میں آتی ہیں کچھ کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے دماغ خرج کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی دلیل قائم بنانی پڑے گی دلیل دینی پڑے گی بھئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ یہ بات بدی ہی ہے سب کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں پتا ہے ہمیں فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوں ہمیں سمجھنا پڑتا ہے تو معلوم ہوا یہ تصور اور تصدیق کا آپس میں بانٹ لینا کس کو اور اقتصاب بین نظر کو یہ جو آپس میں بانٹ لینا ہے یہ کیا ہے بدی ہی ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اگر دلیل کی ضرورت ہوتی پھر تو یہ تو نظری ہوتا حالانکہ یہ تو نظری نہیں ہے یہ بدی ہی ہے بھئی بلکل واضح بات ہے ذرا بھی دماغ نہیں خرش کرنا پڑتا ہر ایک کو پتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے میرے خلال بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی تو سبور اور تصدیق ضرورت اور اقتصاب بین نظر کو کیا کر رہے ہیں بانڑ رہے ہیں تو در حقیقت یہ تقسیم کس کی ضرورت اور اقتصاب کی لیکن زمناً تقسیم کس کی ہو گئی تصور اور تصدیق یہ تصور دو قسم پر یا بدی ہی ہوگا یا نظری اسی طرح زمناً تقسیم ہو گئی کہ تصدیق بھی دو قسم پر یا تصدیق بدی ہی ہوگی یا نظری ہوگی تو ظاہراً کس کی تقسیم ہوئی ضرورت اور اقتصاب کی لیکن زمناً کس کی تقسیم ہو گئی تصدیق اور تصور کی کہ دونوں دو دو قسم تو یہ جو تصور اور تصدیق ضرورت اور اقتصاب میں حصہ لے رہے ہیں کس میں سے نہیں ذہن نہیں حاضر میرا خیال ہے تصور اور تصدیق کس میں سے حصہ لے رہے ہیں کس کو آپ اس میں بانٹ رہے ہیں ضرورت اور اقتصاب بین نظر کو تو تقسیم کس کی ہو رہی ہے ضرورت اور اقتصاب کی کچھ ضرورت تصور کی طرف چلا گیا اور کچھ ضرورت تصدیق کی طرف اسی طرح اقتصاب بین نظر کچھ کس کی طرف چلا گیا تصور کی طرف اور کچھ کس کی طرف چلا گیا تصدیق کی طرف تو یہ جو تقسیم بظاہر تو ہو رہی ہے ضرورت اور اقتصاب کی لیکن در حقیقت یہاں تقسیم کس کی ہے تصور اور تصدیق یہ تصور بھی دو قسم پر اور تصدیق بھی دو قسم پر اچھا تو ماتین آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ضرورت اور اقتصاب کی تقسیم ہے یعنی یوں کو یہ جو تصور اور تصدیق آپ اس میں بانٹ رہے ہیں کس کو ضرورت اور اقتصاب بن نظر کو بزرورتی یہ کیا ہے بدی ہی ہے اس میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ کیسے بدی ہی ہے ہمیں تو اتنا دماغ خرش کرنا پڑا پڑا تھی جا کے یہ بات سمجھ میں آئی بھئی حاصل کلام پہ ذرا چلے جاؤنا پھر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی بظاہر تقسیم کس کی ہو رہی ہے ضرورت اقتصاب بن نظر کی لیکن در حقیقت تقسیم کس کی ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی تو گویا یوں سمجھو یوں کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو بھئی تصور بھی دو قسم پر ہے یا بدی ہی ہے یا نظری تصدیق بھی دو قسم پر ہے یا بدی ہی ہے یا نظری تو تصور کی دو قسمیں ہونا اور تصدیق کی دو قسمیں ہونا یہ بات بدی ہی ہے بچے بچے کو پتا ہے اب بات سمجھ میں آ گئی یہ جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو تصور دو قسم پر ہے بدی ہی اور نظری اور یہ جو تصدیق دو قسم پر ہے بدی ہی اور نظری یہ بات بدی ہی ہے اس پہ دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں سورج نکلا ہو تو وہاں دلیل نہیں دی جاتی دلیل تو ایسی چیز پر دی جاتی ہے جس میں کچھ خیفہ ہو کچھ پوری طرح ظاہر نہ ہو تو آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے دلیل دیں اور سورج جب نکلا ہوا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو آپ دلیل دیں کہ دیکھو بھئی سورج نکلا ہوا ہے نہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تصور کی دو قسمیں ہیں ایک نظری اور اے بدیہی یہ بات بالکل بدیہی ہے اسی طرح تصدیق کی دو قسمیں ہیں ایک بدیہی اور ایک نظری یہ بات بالکل بدیہی ہے کیا آپ کو دنیا کے سارے تصورات کا پتہ ہے نہیں کچھ کا پتہ ہے کچھ کا پتہ نہیں ان کو جاننا پڑتا ہے اسی لئے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سیکھنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح تصدیقات کچھ باتوں کا آپ کو پتہ ہے کچھ باتیں کو آپ جاننا پڑتا ہے دماغ خرش کرنا پڑتا ہے تو گویا تصور کچھ ہمیں معلوم ہے کچھ کو ہمیں جاننا پڑتا ہے یعنی کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری اور اسی طرح ہر بات کا تصدیقات سب کا تمام تصدیقات کا ہمیں علم نہیں کچھ تصدیقات ہمیں علم ہے وہ بدیہی ہے کچھ کو ہمیں جاننا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ نظری تو یہ یوں کہلو کہ تمام دنیا کی چیزیں کیا ہمیں سب کا علم ہے نہیں تو کچھ کا ہمیں معلوم ہے اور کچھ کو جاننا پڑتا ہے تو کچھ چیزوں کا معلوم ہونا اور کچھ کا نظری ہونا نہ معلوم ہونا یہ بات بدی ہی ہے چھوٹا بڑا ہر شخص جانتا ہے بچہ بھی اسے پتا ہے کچھ چیزوں کا اس کو علم ہے کچھ چیزوں کا اس علم ہے نہیں پڑا لکھا بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں انپڑ بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں بڑھا بھی جانتا ہے اسے کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں تو چھوٹا بڑا پڑا لکھا ان پڑ سب جانتے ہیں کہ انہیں کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ کو کیا کرنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے یہ بات بدی ہی ہے اس میں کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت یہ معنی ہے کہ کچھ تصورات کیا ہیں نظری اور کچھ کیا ہیں بدی ہی کچھ تصدیقات کیا ہیں بدی ہی اور کچھ تصدیقات کیا ہیں نظری یہ بات بدی ہی ہے سب کو پتا ہے کہ کچھ تصورات بدی ہی ہیں اور کچھ نظری اور کچھ تصدیقات بدی ہی ہیں اور کچھ کیا ہیں نظری یہ بات بدی ہی ہے اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے عبارت وَيَقْتَسِمَانِ بِزْظَرُورَتِ بِزْظَرُورَتَ وَلِقْتِسَابَ بِن نظری اور یہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں بدی ہی طور پر یوں کر لیں یوں ترجمہ کریں اور یہ بات بدی ہی ہے بِزْظَرُورَتِ کو کہاں لیا اردو ترجمہ میں شروع میں لیا اور پھر بات واضح ہو جائے گی بِزْظَرُورَتِ یہ بات یہ بات بدی ہی ہے ضروری ہے کہ تصور یقت سمان ضرورت وَلِقْتِسَابَ بِن نظر کے تصور اور تصدیق ضرورت اور اقتصاب کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں یہ بات بدی ہی ہے یہ بات بدی ہی ہے اس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ترجمہ سمجھ میں آیا یہ یوں ترجمہ کر لیں با محاورہ یوں کر لیں وَيَقْتَسِمَانِ بِزْظَرُورَتِ ضرورَتَوَلِقْتِسَابَ بِن نظری اور تصور اور تصدیق بدی ہی طور پر آپس میں بانٹ لیتے ہیں ضرورت اور اقتصاب بن نظر کو تو جب آپس میں بانٹ لیا تو جس تصور نے ضرورت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گا تصور ضروری اور تصور بدی ہی اور جس تصور نے اقتصاب بن نظر سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گا تصور قسبی اور تصور نظری اسی طرح جس تصدیق نے ضرورت میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی تصدیقِ ضروری اور تصدیقِ بدیہی اور جس تصدیق نے اقتصاب بن نظر میں سے حصہ لیا وہ کیا کہلائے گی تصدیقِ قصبی اور تصدیقِ نظری کہلائے گی نیچے افشارہ میں دیکھئے قولہ ویقتصمانی مصنف کا قول ویقتصمانی کہتے ہیں الاقتصام بمعنی اخذ القسمتی علامہ فی الاساس کہ اقتصام جو ہے بمعنی اخذ القسمتی قسمت کا معنی ہے حصہ اخذ کا معنی ہے لینا کہ اقتصام حصہ لینے کے معنی میں ہے اقتصام کا کیا معنی ہے حصہ لینا آپس میں بانٹ لینا حصہ لی لینا علامہ فی الاساسی بنابراہ اس کے جو اساس کتاب میں ہے اساس یہ لغت کی ایک کتاب ہے جیسے آپ مختلف عربی الفاظ کے معنی دیکھنے ہو تو آپ لغت کی کتاب اٹھاتے ہیں منجد ہے یا اور اسی لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں جن میں ایک ایک عربی لفظ کا معنی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے اسی طرح لغت کی ایک کتاب کیا ہے اس کا نام ہے اساس تو شارح کیا فرماتے ہیں اقتصام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اقتصام کا کیا معنی ہے اپنا حصہ لے لینا یعنی آپس میں بانٹ لینا علامہ فی الاساس بنابراہ اس کے جو کس میں ہے اساس اساس جو لغت کی کتاب ہے اس میں اس اقتصام کا یہ معنی لکھا ہے بھئی دراصل یہاں پر اور شارحین نے اقتصام کو بمانے تقسیم ہونے کے معنی میں لیا یعنی اقتصام باب افتعال کو باب انفعال کے معنی میں لے لیا کہ اقتصام بمانے انقصام کے ہے اقتصام کیا معنی؟ یعنی تقسیم ہونا دیکھو ذرا اوپر مطن میں پھیراؤ وَيَقْتَصِمَانِ انہوں نے تو کیا ترجمہ کیا؟ کہ تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں لیکن دیگر شارحین انہوں نے اقتصام کا معنی کیا انقصام تقسیم ہونا وَيَا وَيَا تو یوں کر لیں کہ یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں کون؟ تصور اور تصدیق ضمیر کس کو راجئے؟ تصور اور تصدیق یہ دونوں خود تقسیم ہو جاتے ہیں اور تقسیم ہونا یہ تو فعل لازم ہے اس کے لئے تو مفہول نہیں چاہیے ہم نے تو ابھی بتایا نا اقتصیمانی کا کیا معنی آپس میں بانٹ لینا اور الضرورت اس کے لئے کیا ہے؟ الضرورت والا اقتصاب اس کے لئے مفعول ہے کیونکہ اقتصام حصہ بانٹ لینا یہ فعل متعددی ہے اس کے لئے مفہول چاہیے یہ بانٹ لیتے ہیں بھئی کس چیز کو بانٹتے ہیں مفہول چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن انقصام کے معنی میں لیں تو انقصام تو فعل لازمی ہے انقصام کا تو معنی ہے خود تقسیم ہو جانا انقصام کا کیا معنی ہے؟ خود تقسیم ہو جانا اس کے لئے تو مفہول چاہیے ہی نہیں تو جنہوں نے اس یقتصیمانی کو کس معنی میں لیا؟ انقصام کے معنی میں کہ تصور اور تصدیق دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں ان کو کہنا پڑا کہ اصل میں عبارت یوں تھی بظیر بھی ضرورت کو ہٹا دو وَيَقْتَسِمَانِ اِلَى الزَّرُورَتِ وَلَا اَقْتِسَابِ بِالنَّظَرِ یہاں الہ تھا مفہول تو یہ بن نہیں سکتے کیونکہ اقتصام کو کس معنی میں لے لیا؟ انقصام اس کے لئے تو مفہول آتا نہیں تو پھر یہاں الہ حرف جارل ذکر تھا اور عبارت اصل میں ہیوں تھی یہ تصور اور دستیق تقسیم ہو جاتے ہیں اِلَى الزَّرُورَتِ وَلَا اَقْتِسَابِ بِالنَّظَر کس کی طرف تقسیم ہوتے ہیں؟ ضرورت اور یعنی بداہت اور اقتصاب بن نظری ہونے کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں بدیہی اور نظری ہونے کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہاں تھا اِلَى پھر اس اِلَى حرف جر تھا اور وہ کیا دیتا ہے؟ جر تو یہ الضرورتی والاقتصابی یہ دونوں کیا تھے؟ مجرور پھر اِلَى کو حضف کر لیا گیا اِلَى کو حضف کیا گیا اور الضرورت والاقتصاب کو نصب دے دیا گیا جر کون دے رہا تھا؟ اِلَى وہ اِلَى کو حضف کر دیا تو اب اس کو حضف کیا اور ضرورت اور اقتصاب کو کیا دے دیا؟ نصب دے دیا یاد رکھی اس کو کہتے ہیں منصوب بن نظع الخافظ یہ دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں اس وقت پہلے کیا تھے؟ مجرور منصوب اور نظعن نظعن کا معنی ہے کھینچ لینا ہٹا دینا ہٹا دینا اور خافظ خافظ خفظ جر کو کہتے ہیں خافظ خفظ کسے کہتے ہیں؟ جر خافظ جارہ جر دینے والا خفظ دینے والا تو یہاں اِلَى جارہ تھا یعنی اِلَى خافظہ یہاں موجود تھا کیا تھا؟ اِلَى خافظہ موجود تھا جر دینے والا تو اس اِلَى کو کیا کیا ام نے نظع ہٹا دیا نظع کر دیا تو نظع خافظ ہوا یہاں پر کیا ہوا؟ خافظ جر دینے والی لفظ کو ہٹا دیا اور اس لفظ کیا پڑا؟ نصب پڑ دیا تو عربی میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات حرف جر کو حضب کر لیتے ہیں اور اس لفظ پر پھر نصب پڑ دیا جاتا ہے تو ان شارحین نے یہ کہا کہ یہ بھی از ضرورت اول اقتصاب بن نظر منصوب ہیں لیکن انہوں نے اس کو کیا بنایا تھا؟ منصوب بن نظع الخافظ یاد رہے گا؟ یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا وہاں لکھا ہوتا ہے یہ منصوب بن نظع الخافظ ہے کیا معنی؟ آپ سمجھ گئے معلوم ہے یہاں کوئی حرف جر تھا جو ان کو کیا کر رہا تھا؟ جر دے رہا تھا پھر اس حرف جر کو کیا کر دیا گیا؟ حضب کر دیا گیا اور پھر ان لفظوں پر کیا پڑا گیا؟ نصب تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب بن نظع الخافظ تو بعض شارعین نے اقتصام کو کس معنی میں لیا؟ انقصام کے معنی میں اور انقصام تو فیلے لازمی ہے اس کے لئے تو مفعول نہیں چاہیے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ضرورت والے اقتصاب بن نظع منصوب ہیں یہ مفعول نہیں بلکہ کیا ہے؟ منصوب بن نظع الخافظ ہیں شارع نے بتلا دیا کہ نہیں بھئی اقتصام بمانے انقصام کے نہیں ہیں بلکہ اقتصام بمانے اخذ القسمتی یہ کس معنی میں ہے؟ اپنا حصہ لینے کے معنی میں ہے علامہ فی الاساس بنابر اس کے جو کس میں مذکور ہے؟ کتاب لغت کی کتاب اساس میں مذکور ہے تو معلوم ہوا یہ متعدی ہے اور یہ جو ضرورت والاقتصاب ہیں یہ مفعول بھی ہی ہونے کی بنا پر منصوب ہیں منصوب بن نظع الخافظ کی قبیل سے یہ نہیں ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی اشارہ میں یعنی تقسیم کر لیتے ہیں تصور اور تستیق یہ تقسیم کر لیتے ہیں بھئی کس کو تقسیم کرتے ہیں؟ عبارت میں نظر ہے کل لن ہر ایک کو کل کا کیا معنی ہے؟ کل حصہ لے لیتے ہیں یا آپس میں بانٹ لیتے ہیں؟ کل لن ہر ایک کو بھئی وہ کیا ہے؟ ہر ایک کیا چیز؟ تو من کے ساتھ اس کا بیان آ گیا تصور اور تستیق ہر چیز کو آپس میں تقسیم بانٹ لیتے ہیں بھئی کیا ہر چیز؟ ہمیں تو نہیں پتا تو اس میں کیا ہے؟ ابحان تو آگے من کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بیان کیا جاتا ہے ہر ایک بھئی کیا مانا؟ ہر ایک کیا؟ کہتے ہیں من وصفی الضرورتی ای الحصول بلا نظرین والاقتصابی ای الحصول بن نظرین عبارت پر ذرا نظر رکھو کل من وصفی الضرورتی اصل میں تھا وصفینی وصفینی دو وصف اور پھر اس کی اضافت ہوئی الضرورت کی طرف تصنیہ قانون کیا ہے؟ اضافت میں گر جائے دو وصف کون سے دو وصف؟ الضرورتی ایک تو کیا ہے؟ ضرورت ہے درمیان میں آئے ای الحصول بلا نظرین یہ اسی ضرورت کا معنی بیان کر دیا ضرورت کا کیا معنی؟ ای الحصول بلا نظرین یعنی بغیر نظر کے ایک چیز کا حاصل ہونا والاقتصابی اس کا عطف وہ جو پیچھے الضرورت پر گزرا من وصفی الضرورتی والاقتصابی اور اقتصاب سے آگے پھر اس کا معنی ہے ای الحصول بن نظری یعنی نظر و فکر سے حاصل ہون عبارت پر نظر ہے یہ ای الحصول بلا نظرین یہ کیا ہے؟ یہ اضرورت کا معنی بیان ہو رہا ہے کس کا؟ اضرورت ہے ذرا اس کو ہٹا دو آگے والاقتصابی ای الحصول بن نظری اس کو بھی کیا؟ ای الحصول بن نظر یہ کیا ہے؟ معنی بیان اس کو بھی ذرا ہٹا دو عبارت کیا بن گئی؟ کل لم من وصفی الضرورتی والاقتصابی کل لم من وصفی الضرورتی اب عبارت ترجمہ سنو اور تصور اور تصدیق آپس میں بانٹ لیتے ہیں کل لم ہر ایک کو بھئی کیا ہر ایک؟ بیان چاہیے کہتے ہیں من وصفی الضرورتی والاقتصابی یعنی ضرورت اور اقتصاب کی جو دو وصف ہیں ان میں سے ہر ایک کو کیا کر لیتے ہیں؟ آپس میں بانٹ لیتے ہیں توجہ ہے تصور اور تصدیق کیا کر لیتے ہیں؟ ہر ایک کو بانٹ لیتے ہیں یعنی کہ ضرورت اور اقتصاب کے جو دو وصف ہیں ان کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں یہ؟ بانٹ لیتے ہیں تو کل سے دنیا کی ساری چیزیں نہیں مراد بلکہ یہ دونوں وصف مراد ہیں انہیں ضرورت اور اقتصاب تو یہ دونوں کیا کر رہتے ہیں؟ یہ دو جو وصف ہیں کون سے؟ ضرورت اور اقتصاب ان میں سے ہر ایک کو بانٹ لیتے ہیں کون بانٹ لیتے ہیں تصور اور عبارت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں ایت تصم التصور والتصدیق کل من وصفی الضرورت ایل حصول بلا نظر ایل حصول بن نظر اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں تصور اور تصدیق ہر ایک کو تصورت یعنی حصول بلا نظر اور اقتصاب یعنی حصول بن نظر کے دونوں وصفوں کو فَيَأْخُذُوا تَصَوُرُ قِسْمًا مِنَ الزَّرُورَتِ فَيَسِيرُ ضَرُورِيًّا پس تصور لے لیتا ہے قِسْمًا ایک قسم کس میں سے ایک حصہ کس میں سے ضرورت میں سے فَيَسِيرُ ضَرُورِيًّا تو وہ تصور ضروری بن جاتا ہے یعنی بدیہی بن جاتا ہے وَيَقْوَقِسْمًا مِنَ الْاِقْتِسَابِ اور ایک حصہ لے لیتا ہے کس میں سے تصور کی بات ہو رہی ہے نا تصور دونوں سے حصہ لے گیا نہیں تصور کسے تو پھر دیکھیں فَيَأْخُذُوا تَصَوُرُوا تو پس تصور لے لیتا ہے ایک حصہ من الضرورت ضرورت میں سے فَيَسِيرُ ضَرُورِيًّا تو وہ کیا بن جاتا ہے تصور ضروری تصور بدیہی ہو جاتا ہے وَقِسْمًا مِنَ الْاِقْتِسَابِ فَيَسِيرُ قَسْبِيًّا اور ایک قسم ایک حصہ لے لیتا ہے ایک قسم لے لیتا ہے کس میں سے ایک تصور میں سے فَيَسِيرُ قَسْبِيًّا تو وہ کیا بن جاتا ہے تصور قسمی اور تصور نظری بن جاتا ہے قسمی اور نظری میں نے بتایا نا ایک ہی چیز اور ضروری اور بدیہی پھر بھول گئے ضروری کا دوسرا نام کیا بدیہی اور قسمی کا دوسرا نام کیا نظریہی تو وہ ضروری اور قسمی بن جاتا ہے وَقَزَلْحَالُ فِي تَصْدِيقِ اور اسی طرح حال ہے کس کے اندر تصدیق بھی تصدیق اپنا حصہ لے لیتی ہے کس میں سے ضرورت میں سے تو وہ کیا بن جاتا ہے تصدیقِ ضروری اور تصدیقِ بدیہی اور اسی طرح تصدیق اپنا حصہ لے لیتی ہے کس میں سے اقتصاب سلام بن نظر تو وہ کیا بن جاتی ہے تصدیقِ قسمی اور تصدیقِ نظری بن جاتی ہے تو کہتے ہیں فَلْمَذْكُورُ فِي هَاذِهِ الْعِبَارَتِ سریحاً تو وہ جو مذکر کیا گیا ہے اس عبارت میں سریحاً صاف لفظوں میں ہوا انقسام الضرورت والاقتصابی وہ کس کی تقسیم ہے ضرورت اور صراحتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے ضرورت اور لیکن زمناً کس کی تقسیم ہو رہی ہے دصورت دستی یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ جو ذکر کیا وہ جو مذکور ہے اس عبارت میں سریحاً صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں ہوا انقسام الضرورت والاقتصابی وہ ضرورت اور اقتصاب کا تقسیم ہونا ہے وَيُعْلَمُ اِنْقِسَامُ كُلِّم مِنَ التَّصَوُورِ وَالْتَصْدِيقِ اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا ہر ایک تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا اِلَى الزَّرُورِيِّ وَالْقَسْبِيِّ زِمْنًا وَكِنَایَةً تصدیق کا تقسیم ہونا ضروری اور قصبی کی طرف زِمْنًا اور کِنَایَةً کہتے ہیں بھئی عبارت کی اندر بہت صاحب لغضوں میں تقسیم تو کس کی ہو رہی ہے ضرورت اور اقتصاب بن نظر کی لیکن زِمْنًا اور کِنَایَةً کس کی تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی معلوم ہو تصور دو قسم پر یا بدی ہی ہوگا یا نظر اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر یا بدی ہی ہوگی یا نظری ہوگی تو کہتے ہیں وَيُعْلَمُ اِنْقِسَامُ كُلِّم مِنَ التَّصَوُورِ وَالْتَصْدِيقِ لَلزَرُورِيِّ وَالْقَسْبِي یہ زِمْنًا وَقِنَایَةً اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا ضروری اور قسم کی طرف تصور اور تصدیق دونوں میں سے ہر ایک کا ضروری اور قسم کی طرف تقسیم ہونا معلوم ہو جاتا ہے زمنًا وَقِنَایتاً زمنًا اور کِنَایتاً وَهِي عَبلَغُ وَأَحْسَنُ مِنَ السَّرِيخ اور کنایا جو ہے یہ ابلغ یعنی افضل ہے اور احسن یعنی بہتر ہے مینہ سریح کسے سریح یاد رکھیں ایک ہے صاف لفظوں میں بات کرنا اور ایک ہے کنائے کے رنگ میں گفتگو کرنا کنایا افضل ہے احسن ہے کسے سریح کنایا کسے کہتے ہیں بھئی کنایا اسے کہتے ہیں کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے یہ جگہ جگہ آئے گا کنایا آپ کو آنا چاہیے کنایا کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا جیسے دیکھو سورج سورج کے ساتھ دین کا ہونا لازم ہے سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا دین تو سورج ہوا ملزوم اور اس کے ساتھ دین کا ہونا لازم تو ملزوم بولیں یعنی سورج کو ذکر کریں اور مراد کیا لے لیں دین یہ ہے کنایا یہ ہے کنایا دیکھئے بھئی مثلا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کا قد لمبا ہے زید کا قد لمبا ہے یعنی ان کو زید لمبے قد والا ہے تو ایک سریح الفاظ ہے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے یہ کیا ہے صاف لفظوں میں میں نے کہا زید لمبے قد والا ہے اور ایک اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں میں کیا کہتا ہوں زہد لمبی قمیس والا ہے یہ یوں کہتا ہوں زہد کی قمیس لمبی ہے زہد کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس کا ہے اس کا قمیس نہیں بتانا چاہ رہا اگر میرا ارادہ قمیس ہی کا ہے پھر تو کنایا نہیں ہے اگر میں بتانا بھی آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی قمیس کیا ہے پھر کنایا نہیں ہے کنایا میں بولا ملزوم جاتا ہے ارادہ کس کا ہوتا ہے تو یہاں میں نے ذکر کیا کہ قمیز لمبی ہے اور ارادہ کس کا کر رہا ہوں کہ اس کا قد لمبا ہے کیونکہ قمیز کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ظاہر سی بات ہے جس کا قد لمبا ہوگا اسی کی قمیز کیا ہوگی لمبی تو قمیز کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم کا وجہ ہے قمیز کے لمبے ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم تو قمیز کا لمبا ہونا ہوا ملزوم اور قد کا لمبا ہونا ہوا لازم میں کس کو ذکر کر رہا ہوں ملزوم یعنی یہ قمیز لمبی ہے اور ارادہ کس کا ہے لازم کہ اس کا قد لمبا ہے اگر ملزوم بول کر میں اسی کا ارادہ کر رہا ہوں یعنی ملزوم ہی کا پھر یہ کنایا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں زید کی قمیز لمبی ہے اور ارادہ بھی اسی معنی کا ہے میں بتانا بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کی قمیز لمبی ہے پھر کنایا نہیں ہے کنایا تب ہے یعنی کہوں ایک بات اور ارادہ دوسری بات کا وہ پھر کنایا ہے تو میں نے کہا کیا زید کی قمیز لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا کہ اس کا قد لمبا ہے تو مرزوم بول کر کس کا ارادہ کیا لازم مرزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا اور اسے کیا کہتے ہیں کنایا کنایا اور یہ جو کنایا ہے کنایا یہ افضل اور اعلیٰ ہے کیوں اعلیٰ ہے کیونکہ دراصل اس میں دلیل ساتھ ہوتی ہے صرف دعوی نہیں ہوتا دعوی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے دلیل بھی ایک بات ہے آپ دعوی کرتے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے اور ایک دعوی یہ ہے کہ کتاب میری ہے ساتھ دلیل بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ مثلا میں نے یہ کتاب کس سے خریدی ہے زہر سے خریدی ہے زہر آپ کے سامنے بیٹھا ہے سورہ سمجھ میں آگئی مثلاً مثال ذکر کر رہا ہوں تو ایک ہے صرف دعویٰ اور ایک ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ذکر کر دیں کیا چیز آلہ صرف دعویٰ یا دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہو ضائع سی بات ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہو تو پھر کیا ہے بات کا لطف ہوگا بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی دلیل کے ذریعے تو کنایا جو ہوتا ہے نا کنایا اس میں دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے کس طرح دلیل ہوتی ہے میں نے کیا کہا زید کی قمیس لمبی ہے ارادہ کس معنی کا ہے کہ اس کا قد لمبا ہے تو میں نے کہا آپ کو زید کا قد لمبا ہے یہ کہہ دیا کیا کہہ دیا کنائے کے رنگ میں کہا نا کہ زید کی قمیس لمبی اور کس معنی کا ارادہ کیا کہ زید کا تو دیکھو اور ساتھ دلیل بھی آگئی دلیل کیا اس کی قمیز لنبی ہے یہی تو دلیل ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو ارادہ کس معنی کیا کیا اس کا قد لمبہ لیکن ذکر کیا کیا کہ اس کی قمیز تو دلیل بھی ساتھ ہی آگئی قد لمبہ دلیل کیا ہے اس کی قمیز یہی دلیل ہے اس کی قمیز لمبی ہے اگر قد چھوٹا ہوتا تو قمیز بھی کیا ہوتی چھوٹی ہوتی تو کنائے میں کیا ہوتا ہے دلیل ساتھ ہوتی ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ دعوی معد دلیل کے ہو وہ اعلیٰ افضل ہے اور نیت اس لیے بھی کنائے افضل ہے کیونکہ کنائے میں غور کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اور ایک بات خود ہی فوراں سمجھ میں آ جائے اس کا لطف زیادہ ہے یا ایک گہری بات جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے اس کا لطف زیادہ ہے آپ بھی سبق میں دیکھتے ہوں گے بعض وقت آپ بیٹھے ہوتے ہیں استاد کوئی بات گہری بات بیان کرتا ہے اور جیسی آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے لطف آتا ہے کہ کتنی گہری بات دیکھو مجھے معلوم ہو گئی سمجھ میں آئی بات بات جتنی گہری ہوگی اس کو سمجھنے کا اتنا ہی لطف بھی آئے گا صاف لفظوں میں بات وہ تو بچہ بڑا پڑا لکھان پڑ ہر ایک سمجھ لے گا لیکن جو گہری بات ہوگی اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا تو کنایہ اعلی ہے سریح سے کس اعتبار سے ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے دلیل دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں دماغ خرش کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے بات ذرا گہری ہوتی ہے فوراں ہی سمجھ میں نہیں آتی تو اگر میں کہوں زہر کی قمیز لمبی ہے اور اس سے قمیز ہی کا ارادہ کروں پھر کنایہ ہے پھر کنایہ نہیں ہے بلکہ میں جب قبول ہوں قمیز اور ارادہ اس کے لازم یعنی قد قلوں پھر کیا ہے یہ کنایہ ہے اور مثال لے لو کنایہ کی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کا بھائی نہیں ہے زید کا یہ صاف لفظوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سریح کہتے ہیں میں نے صاف لفظوں میں آپ کو بتایا کہ زید کا بھائی نہیں ایک اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے زید کے بھائی کا بھائی اب یہی وہی بات بات وہی ہے کیا زید کا بھائی نہیں لیکن وہ تھی سریح وہ سانف لفظوں میں تھی اس میں اس کا لطف نہیں تھا اب اس میں میں کیا کہا رہا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں بات وہی ہے کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ زید کا بھائی نہیں لیکن لفظ کیا بول رہا ہوں کنایا استعمال کر رہا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں بھئی کس طرح کنایا ہے دیکھو بھئی ادھر دیکھو فرض کرلو زید کا بھائی ہے ایک صورت پہلے فرض کیا کرلو زید کا بھائی ہے دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں بھئی دو انگلیاں یہ ایک کون ہے زید یہ دوسرا کون ہے اس کا بھائی اگر یہ زید کا بھائی ہے تو جب یہ زید کا بھائی ہے تو اس بھائی پہ آ جاؤ اس بھائی کا کوئی بھائی ہے کون خود زید ہی اس کا بھائی ہے جب زید کا بھائی ہے تو بھائی کا بھی بھائی کون ہوا زید خود اس کا بھائی بھائی کا بھائی ہوا سورہ سمجھ میں آگئی اور جب زید کا بھائی نہیں تو بھائی کا بھی بھائی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھائی اگر زید کا بھائی ہوتا تو بھائی کا بھی بھائی ہوتا لیکن میں تو کیا کہہ رہا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے تو یہی وہی بات ہوئی کس رنگ میں ہوئی کنایا کے رنگ میں ہوئی تو دیکھو دلیل بھی آگئی ساتھ یہی تو دلیل ہے زہد کا کل بھائی نہیں ہے اگر بھائی ہوتا تو بھائی کا بھی بھائی ہوتا یا نہ ہوتا زہد کا بھی بھائی ہوتا لیکن جب بھائی کا بھائی نہیں معلوم ہوا زہد کا بھی بھائی نہیں ہے بھائی اچھا دیں یہ معنی ہے کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے فَالْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَتِ سَرِيحًا هُوَ انْقِسَامُ الضَّرُورَتِ وَالْاَقْتِسَابِ تو اس عبارت میں صاف سریح طور پر جو مذکور ہے وہ انقسام الضرورتی وَالْاقْتِسَابِ وہ ضرورت اور اقتصاب کا تقسیم ہونا ہے وَيُعْلَمُ انْقِسَامُ کُلِّ مِنَ التصورِ وَالْتَصْدِيقِ اور معلوم ہو جاتا ہے تقسیم ہونا تصور اور قصبی کی طرف تصور اور تصدیق کا تقسیم ہونا یہ معلوم ہو جاتا ہے زمن وَقِنَایَتًا زمنان اور کنایتن زمنان یعنی اسی کے بیچ میں تقسیم تو کس کی کر رہے ہیں ضرورت اور اقتصاب لیکن اسی کے بیچ میں یہ بھی پتا چل گیا کہ تصور اور تصدیق بھی کیا ہو رہے ہیں یہ بھی تقسیم ہو رہے ہیں تو زمنان اور کنایتن جو ہے تصور اور تصدیق کی بھی تقسیم معلوم ہو گئی وَحِيَ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنَا سَرِيْحَ اور کنایت جو ہے یہ ابلغ ابلغ ممانے افضل کے ہے اور کنایت جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور احسن یعنی بہتر ہوتا ہے مِنَا سَرِيْحَ کس کے مقابلے میں سَرِح کے مقابلے میں قَوْلُهُ بِزَّرُورَتِ مطن میں کیا لحظ آیا تھا وَيَقْتَسِمَانِ بِزَّرُورَتِ میں نے کیا مانا ذکر کیا بِزَّرُورَتِ کا بِالْبَدَاحت اور بِالْيَقِينَ کے یعنی یہ جو تصور اور تستیق کی دو کسمیں بنتی ہیں نظری اور بدیہی یہ تقسیم ہونا کیا ہے تصور اور تستیق کی دو دو کسمیں ہونا یہ بدیہی ہے اس میں کسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں یہی بیان کر رہے ہیں قَوْلُهُ بِزَّرُورَتِ مُسَنِفَ قَوْلُ بِزَّرُورَتِ یہ اشارہ ہے یہ جو تقسیم ہے یہ بدیہی ہے یہ دلیل قائم کرنے کی مشقت کی محتاج تجشم کا معنی ہے مشقت اٹھانا تکلیف اٹھانا مشقت برداشت کرنا استدلال کا معنی ہے دلیل بنانا دلیل قائم کرنا تو یہ جو تقسیم ہے تصور اور تستیق کی کس کی طرف بدیہی اور نظری کی طرف یہ بدیہیتن یہ کیا ہے یہ تقسیم اَنَّا هَذِهِ الْقِسْمَةَ بدیہیتن یہ تقسیم کیا ہے بدیہی ہے لا يختاج الى تجشم مل استدلال یہ دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی محتاج نہیں اس میں دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ مشقت کریں اور کیا بنائیں دلیل بنائیں کہ یہ دلیل ہے کہ تصور بھی دو قسم بر ہوتا ہے اور تصدیق بھی نہیں نہیں یہاں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں بدیہی بات ہے تجشم استدلال تجشم کا کیا مانا میں نے بتلایا مشقت اٹھانا تکلیف اٹھانا اور استدلال کا کیا مانا دلیل بنانا دلیل قائم کرنا یعنی یہ جو تقسیم ہے یہ بدیہی ہے اس میں دلیل قائم کرنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں جب دلیل بنائیں گے تو مشقت ہو یا تکلیف ہوگی یعنی سوچنا پڑے گا دلیل بنانی پڑے گی سغرہ کبرہ ملا کر پھر تو بڑی محنت کرنا پڑے گی تو مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں دلیل قائم کرنے کی محنت کرنے اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں یہ بات بدیہی ہے کہ تصور بھی دو قسم پر ہے بدیہی اور نظری اور تصدیق بھی دو قسم پر ہے بدیہی اور نظری یہ بدیہی بات ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں بدیہی ہیں اور کچھ کا ہمیں علم نہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے تو یہ لا اختاج الا تجشم الاستدلال یہ محتاج نہیں ہے دلیل قائم کرنے کی دلیل بنانے کی مشقت اٹھانے کی کمرتقبہ القوم جیسے کہ ارتکاب کیا ہے بعض لوگوں نے ارتکاب ارتکاب کرنا کی عمل کرنا کوئی کام کرنا جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ ارتکاب کیا ہے یہ عمل کیا ہے انہوں نے یہاں دلیل دینے کی کوشش کی ہے شاعر ہے ان کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ بدیہی چیز ہے اس کے لئے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں جیسے سورج دیکھو مشق سے نکلے تو سب کو نظر آئے گا آپ کوئی آپ سے آپ اس پر دلیل دیں دوسرے کو کہ بھئی سورج نکلا ہوا ہے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں دلیل اس چیز پر دی جاتی ہے جس میں کچھ خفا ہو جو سمجھ میں نہ آئے یہ تو سب کو پتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اس کے لئے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ معنی ہے کمرتہ کا باہو القوم جیسے کہ بعض لوگوں میں ان لوگوں نے یہ ارتکاب کیا کیا ارتکاب کیا کہ انہوں نے دلیل قائم کی ہے اس پر اور یہ درست نہیں ودالکہ بھئی یہ کس طرح آپ نے یہ کیا کہا کہ یہ تصور کی بھی دو قسمیں بدیہی اور نظری تصفیق کی بھی دو قسمیں بدیہی اور نظری تو تصور اور تصفیق دونوں کا بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم ہونا آپ نے کہا یہ دلیل کا محتاج نہیں کیسے کہتے ہیں بھئی دیکھو آپ خود دیکھ لیں آپ خود اپنے عقل میں ذرا غور کر لیں چیزوں پر آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ہمیں بغیر غور و فکر کے خود ہی معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے کیا دنیا کی ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہے نہیں یا دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ کو پتا نہ ہو ایسا ہے نہیں کچھ کا پتا ہے کچھ کا پتا نہیں یہ ہر چھوٹا بچہ بڑا ہر ایک جانتا ہے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں یہی بیان کر رہے ہیں وَظَالِكَ لِأَنَّا اِذَا رَجَعْنَا اِلَا وِجْدَانِنَا وِجْدَان کہتے ہیں قوتِ ادراکیہ جس کے یہ چیزوں کا کیا کرتا ہے یہ شعور کہلو یعنی جب ہم اپنی یوں کو آسان لفظوں میں عقل میں کیا کرے اپنی عقل میں اپنے شعور میں ہم غور و فکر اِذَا رَجَعْنَا اِلَا وِجْدَانِنَا جب ہم اپنے وِجْدَان کی طرف رجوع کریں یعنی اپنی عقل کی طرف رجوع کریں وَجَدْنَا تو ہم پاتے ہیں مِنَتْ تَصَوُرَاتِ بَاسْ تَصَوُرَاتِ جو ہیں مَا هُوَ حَاسِلٌ لَنَا بِلَا نَظَرِن کہ وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں بغیر نظر اور فکر کے قَتَصَوُرِ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ جیسے کہ گرمی اور ٹھنڈک کا تصور گرمی اور سردی کا تصور گرمی اور گرمی کسے کہتے ہیں سردی کسے کہتے ہیں بچہ بھی جانتا ہے بڑا بھی جانتا ہے بڑا لکھا بھی جانتا ہے انپڑ بھی جانتا ہے وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے وہ کیا ہیں بدی ہی کچھ میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں نظر وہی بیان کر رہے ہیں قَتَصَوُرِ الْحَرَارَةِ کہ کچھ تصورات جو ہیں مَا هُوَ حَاسِلٌ لَنَا بِلَا نَظَرِن کَتَصَوُرِ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَتِ جو ہمیں حاصل ہیں بغیر نظر و فکر کے جیسے گرمی اور سردی کا تصور وَمِنْهَا مَا هُوَ حَاسِلٌ بِنْنَظَرِ وَالْفِکْرِ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو حاصل ہیں نظر و فکر کے ذریعے کَتَصَوُرِ حَقِيقَتِ الْمَلَكِ وَالْجِنِّ جیسے حقیقتِ ملک ملک فرشتے کو کہتے ہیں جیسے جن اور فرشتے کی حقیقت کا تصور کہ جن کسے کہتے ہیں اور فرشتہ کسے کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی میں نے بتلایا آپ کو فرشتہ کسے کہتے ہیں ایک نورانی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے مختلف صورتیں وہ بدل سکتی ہے ہاں ان میں مذکر مؤنس نہیں ہوتا اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چلتا جبکہ جن ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور ان میں مذکر اور مؤنس ہوتے ہیں اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے انسانوں کی طرح بھئی یہ معنی ہے کہ تصور حقیقتِ الملک والجنی جیسے کہ فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور وَقَدَا مِنَتْ تَصْدِقَاتِ اور اسی طرح تصدیقات میں سے بھی بعض جو ہیں مَا يَحْصُلُ بِلَا نَظَرِينَ جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں بغیر غور و فکر کے قد تصدیقِ جیسے یہ تصدیق بِأَنَّا شَمْسَ مُشْرِقَةٌ شرقتُن کے سورت چمکدار ہے مشرق چمکدار روشن بِأَنَّا شَمْسَ شمس مُنَّسِ سِمَاعِی ہے اسی لئے مشرقتُن خبر کیا لائی گئی مُنَّس لائی گئی توجہ ہے شمس کا لفظ کیا ہے عربی میں مُنَّس استعمال ہوتا ہے اسی لئے مشرقتُن خبر کیا لائی گئی مُنَّس لائی گئی جیسے بھئی کہ سورت چمکدار ہے وَنَّارَ مُحْرِقَةٌ اور آگ جلانے والی ہے اَحْرَقَ يُحْرِقُ اِخْرَاق کا معنی ہے جلانا بھئی سورت چمکدار ہے سورج روشن ہے کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں ہر ایک اس کو جانتا ہے آگ جلانے والی ہے آگ چیز کو جلا دیتی ہے کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں چھوٹا بڑا بڑا لکھا انپڑ قیم ذہن والا تیز ذہن والا سب یہ چیزیں جانتے ہیں تو یہ وہ تصدیقات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں بغیر غور و فکر کے وَمِنْهَا مَا يَحْسُلُ بِالنَّظَرِ اور ان میں سے بعض تصدیقیں وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں ہمیں نظر و فکر سے کَتْ تصدیقِ بِأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ جیسے یہ تصدیق اس بات کی کہ عالم کیا ہے حادث ہے حادث اور قدیم یاد رکھو قدیم تو ویسے تو اردو میں قدیم کا معنی پرانا لیکن اسطلحی لفظ ہے یہاں قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو قدیم کسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا یعنی کبھی بھی کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا اس کو کیا کہیں گے قدیم یعنی جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو اور حادث وہ چیز ہے جس پر کبھی نہ کبھی عدم آیا ہو ایک زمانہ تھا کہ اس چیز کا وجود نہیں تھا اور یاد رکھو قدیم جو ہے نا قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور جب سے اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات بھی ہیں کبھی بھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اللہ کی ذات یا صفات کا وجود نہ ہو تو قدیم صرف کون؟ اللہ اور اللہ کی صفات توجہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کیا ہیں قدیم جبکہ اس کے اللہ کے علاوہ باقی تمام کائنات کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں وہ سب کیا ہیں حادث ہیں یعنی ایک زمانہ تھا کہ ان چیزوں کا وجود نہیں تھا بات سمجھ میں آگئے تو یہ عالم سارا جہان کیا ہے حادث ہے یہ تصدیق نظر و فکر کی محتاج ہے بغیر نظر و فکر کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی غور و فکر کرنا پڑے گا پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ عالم کیا ہے حادث سمجھ میں آئی بات اگر بدی ہی ہوتی پھر تو ہر ایک مانتا حالانکہ کفار کیا کہتے ہیں یہ عالم ہمیشہ سے ہے بارال اب تو اب تو سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دیئے اب تو سائنسدان بھی ماننے لگ پڑے ہیں یہ عالم ہمیشہ سے نہیں ہے عالم کیا ہے ہمیشہ سے نہیں ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا بھئی تو بہرحال چاہے وہ ماننے بھی لگے ہیں کس کے ذریعے دلیل کے ذریعے تجربات کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ عالم حادث ہے قدیمہ نہیں ہے پہلے تو کیا کہتے تھے یہ عالم قدیم ہے اسی طرح وَالصَّانِعَ مَوْجُودٌ اور تصدیق اس بات کی کہ صانع صانع بنانے والا یعنی خالق صانع کیا معنی ہے خالق خالق موجود ہے یعنی اللہ کی ذات موجود ہے ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے وہ کیا ہے موجود ہے یہ تصدیق کہ اللہ موجود یوں کہہ لو اللہ موجود ہے یوں کہ خالق موجود ہے یہ تصدیق کونسی ہے نظری ہے غور و فکر کرنا پڑے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی آپ دیکھتے نہیں کفار جو دہریے ہیں وہ اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے اگر یہ بدیہی ہوتا تو وہ بھی مانتے ہیں نہ مانتے معلوم ہوئے یہ اللہ کا وجود اللہ موجود ہے یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے نظری ہے اس کے لئے دلیل چاہیے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ تصورات کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری ہیں اسی طرح تصدیقات کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری ہیں تصدیق بدیہی جیسے سورج چمکدار ہے یہ ہر ایک جانتا ہے کوئی دلیل بندینے کی ضرورت نہیں اسی طرح آگ جلانے والی ہے یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے اور تصدیق نظری مثلا کہ عالم کیا ہے حادث ہے اور خالق موجود ہے کوئی ذات موجود ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے تو اس کے لئے بقاعدہ دلیل چاہیے یہ نظری ہے جب ہی تو کفار کیا کرتے ہیں دہریے اس کا انکار کرتے ہیں حاصل کلام پھر سمجھ لیں بھئی آج ہم نے مطن میں پڑا وَيَقْتَسِمَانِ بِزْضَرُورَتِ ضَرُورَتَوَلْا اَقْتِسَابَ بِنْنَظَرِ اور شارح نے آپ کو بتلایا کہ اقتصمانی یہ فعل متعدی ہے اور اس کے لئے اَزْضَرُورَتَوَلْا اَقْتِسَابَ مَفْحُول بِهِ بَنْ رَحِيَ ہیں اور بعض شارحین نے اقتصام کو بمانے انقصام کے لئے یعنی تقسیم ہونا اور وہ تو فعل لازم ہے اس کے لئے تو مفعول نہیں چاہیے تو انہوں نے پھر کہا اَزْضَرُورَتَوَلْا اَقْتِسَابَ یہ منصوب ہیں منصوب ہیں بِنَظْرِ الْخَافِض تو شارح نے بتلایا کہ نہیں یہ منصوب بِنَظْرِ الْخَافِض نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بھی ہی بن رہے ہیں کس کے لئے اقتصام کے لئے اور پھر شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہاں سریح طور پر جو تقسیم ہو رہی ہے صاف لفظوں میں وہ تو ضرورت اور اقتصاب بھی نظر کی ہے لیکن زمناً اور کنایتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی کہ وہ دو دو قسم پر ہیں کہ وہ دونوں یا بدی ہی ہوں گے یا نظری ہوں گے میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے بدی ہی اور ایک ہے ضروری دونوں کا ایک معنی ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ نظری اور قصبی دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو صراحتاً جو ہے یہاں تقسیم ضرورت اور اقتصاب بھی نظر کی ہے لیکن زمناً اور کنایتاً کس کی تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی اور کنایا کیا ہوتا ہے وہ سریح سے اعلیٰ افضل ہوتا ہے اور کنایا کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا اور کنایا اس لئے افضل ہے کیونکہ اس میں دعوے کے ساسا دلیل بھی ذکر ہوتی ہے اور اس لئے بھی کنایا افضل ہے کیونکہ اس میں غور اور فکر کرنا پڑتا ہے اور وہ بات جو آسانی سے معلوم ہو اس کے مقابلے میں وہ بات جو وہ بات جو غور اور فکر سے معلوم ہو اس کی لذت ہی زیادہ اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ کنایا کیا ہے سریح سے افضل اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اوپر متن میں جو بزرورت کا لفظ آیا کہ بزرورت کے معنی بل بداہت کے ہے کہ یعنی یہ جو تصور اور تصدیق کی تقسیم ہو رہی ہے بدیہی اور نظری کی طرف یہ بات بدیہی ہے اس کے لئے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں جیسے سورج نکلا ہو تو اس کے نکلنے پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سب کو نظر آ رہا ہے اس میں کسی قسم کا خیفہ اور پوشیدگی نہیں ہے کہ آپ خود اپنے آقل میں اپنے ذہن میں آپ غور کر لیں آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو وہ غور و فکر کے بغیر جو چیز حاصل ہوئی وہ ہے بدیہی اور جو غور و فکر کر کے حاصل ہوئی وہ کیا ہے نظری پھر وہ بدیہی اگر تصور کی قبیل سے ہے تو اسے تصور بدیہی کہیں گے اور وہ بدیہی اگر تصدیق کی قبیل سے ہے تو اس کو تصدیق بدیہی کہیں گے اور وہ نظری جو غور و فکر سے ہمیں حاصل ہوا اگر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو اسے تصور نظری کہیں گے اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہے تو اسے تصدیق نظری کہیں گے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام